اسلام علیکم 5 کلاس آج ہم سٹارٹ کریں گے اپنے چپٹر 1 کی ایکسرسائز جیسے کہ ریڈنگ ہم نے اپنے فرسٹ لیکچر میں دیکھ لی تھی چپٹر 1 کی ریڈنگ ہم کرنے کے بعد اس کا اوبجیکٹیو دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کے کوسٹن آنسر دیکھیں گے سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ایکسرسائز میں فل ان دا بلانک پہلی فل ان دا بلانک کیا ہے ہارڈ ویرہ کھٹا کھٹیوٹر کس چیز کا کمبینیشن ہے ہارڈ ویر کا اور کس چیز کا کمبینیشن ہے ہارڈ ویر اور سافٹ ویر کمبینیشن ہوتا ہے آپ کے جو پہلی فل ان دا بلانک اس کا آنسر کیا ہے دوسری فل ان دا بلانک ہے کھٹیوٹر معرہی کھٹیوٹر اور پروسس سوط پک炒ہ کھٹیوٹرiren کو کس طرح پروگرام کیا گیا ن librarian آرمد کنبردات تو کمپیٹر کیا ایکسپٹ کرتا ہے data یعنی input اور پھر اس کو کس میں پروسیس کر کے چینج کر دیتا ہے output یعنی کہ information میں تو آپ یہاں پہ data لکھیں گے پہلی fill in the blank میں اور دوسری میں آپ لکھیں گے information کہ data کو ایکسپٹ کرتا ہے کمپیٹر اور اس کو پروسیس کر کے چینج کر دیتا ہے information میں ثرڈ جو fill in the blank ہے ہمارے پاس وہ ہے کمپیٹرز which are used personally are called dash computers تو جو کمپیٹر پرسنلی use کرتے ہیں ان کو کون سے کمپیٹرز بولتے ہیں پرسنل کمپیٹرز تو اس میں اس fill in the blank کا آنسر کیا ہوگا کیا لکھیں گے آپ پرسنل فورت fill in the blank آپ کے پاس cpu is known as the dash of کمپیٹر cpu کو کمپیٹر کا کیا کہتے ہیں تو cpu کمپیٹر کا brain ہوتا ہے اس کو brain کہتے ہیں اس fill in the blank میں آپ لکھیں گے brain اس کے بعد fifth fill in the blank ہے the thinking or work that a computer does is called dash کہ جو کمپیٹر ہوتا ہے وہ جو سوچتا ہے جو working کرتا ہے جو thinking کرتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں processing اس کے بعد last fill in the blank ہے ہمارے پاس the type of a software we need depends on the dash we want to do یعنی کہ جو software ہمارے پاس موجود ہوتا ہے اس کی type اس software کی type کس پہ depend کر رہی ہوتی ہے تو اس کی جو type ہوتی ہے وہ job پہ اس کام پہ depend کر رہی ہوتی ہے جو کام ہم کرنے لگے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو جو کام ہم کرنے لگے ہوتے ہیں جو job ہم perform کرنے لگے ہوتے ہیں اس پہ اس software کی type depend کرتی ہے جیسا کام ہوگا اسی طرح کا جو ہے software ہمیں چاہیے ہوگا تو یہ ہو گئی آپ کے پاس fill in the blanks اس کے بعد ہمارے پاس true false تو جو پہلا true false ہے وہ ہے کہ cpu cannot store information in it جو cpu ہوتا ہے وہ اپنے اندر information کو store نہیں کر سکتا تو یہ cross ہے cpu اپنے اندر information کو store کر سکتا ہے اس کے بعد second ہے کہ انہیں computer cpu is the center of all activities تو یہ بات بلکل ٹھئی ہے کہ cpu ہی ہوتا ہے center کیونکہ وہ brain ہے تو زیارہ سارے کام وہی کر رہا ہوتا ہے perform تو یہ true آپ اس کا اگر ٹک کا نشان لگاڑا ہے next ہے کہ data is also called output تو یہ cross ہے کیونکہ data کو output نہیں کہتے ہیں data کو ہم کمپیٹر میں انٹر کر رہے ہوتے ہیں اور جو چیز انٹر کر رہے ہوتے ہیں وہ output نہیں ہوتی بلکہ وہ input ہوتی ہے تو یہ cross data کو output نہیں کہتے ہیں next ہے ہمارے پاس کہ we can store data into the computer کہ کمپیٹر میں ہم data کو store کر سکتے ہیں تو یہ ایک obviousی بات ہے کہ yes ہم data کو store کر سکتے ہیں اپنے کمپیٹر میں یہ true ہے اب next ہے ہمارے پاس input is also called useful information تو جیسا کہ پہلے تھا کہ data کو output کہتے ہیں تو وہ cross تھا اسی طرح جو information ہوتی ہے وہ ہمیں واپس مل رہی ہوتی ہے کمپیٹر سے ہمیں مل رہی ہوتی ہے تو وہ output ہوتی ہے وہ input نہیں ہوتی تو یہ cross ہوگا اور last ہے ہمارے پاس case computer is a processing machine تو yes computer is a processing machine یہ true ہے computer جو ہے وہ processing machine ہی ہے chapter 1 کے objective کے بات ہمارے پاس ہے subjective chapter 1 کا chapter 1 کا پہلا question جو ہے who are the users of personal computers personal computers کے users کون کون سے ہوتے ہیں تو personal computers آپ کو پتا ہے وہ computers ہوتے ہیں جو کہ personally کوئی بھی user ان کو use کر رہا ہوتا ہے کسی shop پہ کسی students اپنے گھروں میں یا teacher ڈاکٹر یہ سب use کر رہے ہوتے ہیں اس کو تو آپ کوئی سے بھی five to six جو ہے اس کے users کے نام بتا جائیں گے جیسے students ہیں teachers ہیں shop keepers ہیں graphical designers ہیں اور doctors engineers یہ سارے users آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد question number two ہے what stands for CPU CPU stands for central processing unit کوئی بھی abbreviation جب آپ لکھتے ہیں تو آپ ہر جو word ہوتا ہے اس کا first letter capital لکھتے ہیں تو c,p اور u central processing unit میں آپ یہ تینوں چیزیں تینوں letters capital لکھیں گے اس کے بعد question number three ہے آپ کے پاس explain input devices and give any three examples تو input devices کیا ہوتی ہیں آپ نے بتانا ہے اور ان کی تین examples میں بتانا ہے the devices which are used to enter data into the computer are called input devices وہ devices computer کے وہ parts جو computer میں data کو enter کرنے کے لئے use ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں input devices ٹھیک ہے وہ کون کون سے ہو سکتی ہیں mouse ہے mouse سے data کر رہے ہوتے ہیں keyboard سے آپ کر رہے ہوتے ہیں اور scanner سے کر رہے ہوتے ہیں تو یہ تین examples آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں اس کے بعد question number four ہے explain output آپ پیچھے آپ نے question دیکھا تھا input devices کیا ہوتی ہیں ان کے تین examples output devices which are used to show the result of processing to show the output simply آپ لگ سکتے ہیں جو processing کے بعد output ہمیں show کرنے کے لئے devices use ہوتی ہیں ان کو بولتے ہیں output devices ٹھیک ہے output devices آپ کے پاس کون 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 سی ہو سکتی پیج کیوں پر آپ کو اپنی information آپ کی output واپس مر لی ہوتی یہ 3 examples ہیں output devices monitor printer and speaker اس کے بعد question number 6 what is meant by processing processing کا کیا مطلب ہوتا ہے thinking or work وہ سوچ یا کام that a computer does جو کمپیوٹر کرتا ہے اس called processing جو بھی کام یا جو سوچ کمپیوٹر کی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں processing پروسیسنگ سے کیا ہوتا ہے convert ہو جاتی ہے input output میں ٹھیک ہے it converts input into output اس کے بعد ہے what is software software کیا ہوتا ہے software is set of instructions given to the computer to perform a specific task جو کسی بھی کمپیوٹر کو خاص کام کرنے لئے دیا جاتا جو بھی کام اس نے کرنا ہوتا ہے ایکشن پروفارم کرنا ہوتا اس کی طرح کی اس کو software پروائیڈ کیا جاتا ہے پہلی type system software دوسری application software اس کو مزید detail میں ابھی فیلال نہیں دیکھیں گے کیونکہ یہاں پہ آپ نے short answers جو ہے وہ لکھنے چیئے یہ تھے آپ کے 7 questions اس سے پہلے آپ کی فیلال بلینک اور true false تھی ان سب کو اپنی طرح سے یاد کرنا ہے اپنی books میں سے کھول کے وہاں سے کھول کے آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ شاید کلیر بھی نہ ہو سمجھنے میں جب لکچر آپ سنیں ساتھ آپ اپنی books بھی اپن کر رکھا کریں تو اب انشاءاللہ ہم نیکس چپٹر سٹارٹ کریں اب یہ چپٹر 1 آپ پہ کمپلیٹ ہو گئے آپ نے اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے اللہ حافظ